حمد و سنہ اللہ رب العالمین کے لئے رائق و زیبہ ہے اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور ان تمام مومنوں پر جو اچھائی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب کی پیروی کرنے والے ہیں اخترم مزرگو اور عزیز بھائیو پچھلے خطبہ جمعہ میں اس بات کا بیان ہوا تھا کہ دین اسلام میں بدشغونی اور بدفالی کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور کسی چیز سے بدشغونی لینا بدفالی لینا یہ شرک ہے اللہ تعالیٰ پر توقن کے خلاف ہے اور یہ جاہلیت کا عقیدہ ہے اسی گفتگو کو مزید آگے پڑھاتے ہوئے آج آپ حضرات کے خدمت میں یہ عرض ہے کسی چیز سے بدشغونی لینا بدفالی لینا کسی چیز کو منحوس سمجھنا اور اس وجہ سے اپنا کوئی کام روک دینا جیسے کہ سفر کے مہینے میں کسی کام کے کرنے سے باز آ جانا یہ سمجھ کر کہ یہ منحوس مہینہ ہے اور جو کام کیا جائے گا اس میں اس میں خیر اور برکت حاصل نہیں ہوگی یا کسی چیز کو دیکھ کر یا سن کر راستے سے واپس آ جانا اور سفر جاری نہ رکھنا تو اس طرح سے بدشغونی اور بدفالی لینا ایک طرح سے دیکھیں تو یہ ایمان بالقدر کے بھی منافع ہے ایمان بالقدر یعنی اللہ رب العالمین نے جن چیزوں پر ایمان رکھنے کا حکم دیا ہے اس میں سے ایک اہم چیز ہے اللہ تعالی کی بنائی ہوئی تقدیر پر ایمان رکھنا پضا و قدر پر ایمان رکھنا اللہ تعالی نے ہر چیز کی ہر چیز کو مقدر کر رکھا ہے اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور یہ ایمان کا چھٹا رکن ہے ایک مومن ایک مسلمان یہ ایمان رکھتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوگا جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب اللہ رب العالمین نے تقدیر میں پہلے سے لکھ رکھا ہے اور وہ ہو کر رہے گا لہٰذا انسان ایسے اسباب کی بنا پر جو شریعت میں کوئی مقام نہیں رکھتے ہیں اپنے کام سے باز آ جائے کسی چیز سے بدشگونی لے کر بدفالی لے کر تو یقیناً یہ اللہ رب العالمین جو تقدیر بنا رکھی ہے اس کے خلافے اور محترم حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر بنا رکھی ہے اس پر ایمان نہ رکھنا یا اس میں شک کرنا یا اس کا انکار کرنا اس سے گفر لازم آتا ہے لہذا یہ عقیدے کا بہت نازم مسئلہ ہے اور بدشگونی اور بدفالی کے معاملے کو غیر اہم یا معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اسلام کے اندر کوئی بھی دن کوئی بھی تاریخ کوئی بھی مہینہ کوئی بھی ذات کوئی بھی شخصیت کوئی بھی نمبر منحوس نہیں ہوتا ہے اور اس سے بدشگونی بدفالی نہیں لی جا سکتی اسی طریقے سے محترم حضرات بدشگونی لینا کسی چیز سے بدفالی لینا اور نحوست کا عقیدہ رکھنا کسی چیز کے بارے میں یہ ایک طرح سے اللہ رب العالمین کے ساتھ بدگمانی ہیں سوئے ذن ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بدگمانی رکھنا سوئے ذن رکھنا یہ کبیرہ گناہ ہیں اور سورہ حجرات کے اندر جن گناہوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ سوئے ذن یا بدگمانی نہیں رکھنا چاہیے یہ بہت بڑا گناہ ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے اگر کوئی شخص کوئی مسلمان اپنے رب کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ساتھ بدگمانی رکھے سوئے ذن کا شکار ہو تو یہ صرف کبیرہ گناہ نہیں ہوگا بلکہ یہ گناہ انسان کو کفر تک پہنچا سکتا ہے اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ خسنِ ذن رکھنا اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا اچھی امید رکھنا ہر حال میں یہ ایک مومن کی شان ہے اس کا شیوہ ہے اور اس کی تلقین کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دم تک جن چیزوں کی وسیعت کرتے رہے تلقین کرتے رہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین سے خسنِ ذن رکھا جائے اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھی جائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھا جائے چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل موتی بی ثلاثت ایام یقول کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی موت سے صرف تین دن پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لَا يَمُتَنَّ أَحْدُكُمْ إِلَّا وَهُوَا يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلْ کہ تم میں سے کوئی ہرگز نہ مرے تم میں سے کسی کے ہرگز موت نہ آئے اس حال میں مگر اس حال میں کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھا گمان رکھنے والا ہو اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھنے والا ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خسنِ ذن رکھنے والا ہو اس عقیدے پر اس ایمان پر اس کی موت ہو وہ دنیا سے جب رخصت ہو تو اس کے دل میں یہ عقیدہ ہو کہ اللہ رب العالمین جو معاملہ بھی کرتا ہے اپنے مسلمان بندوں کے ساتھ وہ بہتر ہوتا ہے ایسے امید ہونی چاہیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعتوں میں سے ایک وسیعت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ ہر حال میں اچھا گمان رکھیں محترم حضرات کیوں نہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارا گمان اچھا ہونا چاہیے حسن زن رکھنا چاہیے اللہ رب العالمین سے اس لیے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر ان کی ماں سے بھی زیادہ مہربان ہیں کیا کوئی فرما بردار بیٹا اپنے ماں باپ کے بارے میں بدگمانی کر سکتا ہے برا گمان رکھ سکتا ہے ہرگز نہیں تو پھر ایک بندہ اللہ رب العالمین سے برا گمان کیسے رکھ سکتا ہے بدزنی اور بدگمانی کا کیسے شکار ہو سکتا یہ سوچنے کا مقام ہے اس لیے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر ان کے ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہیں اور رحم کرنے والا ہے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو پیدا کیا ہمیں پیدا کیا ہماری ضروریات کا پورا خیال کیا پوری کائنات اور تمام مخلوقات کی وہ تربیت کر رہا ہے اور اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے اندر شامل ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ برا گمان رکھنا یہ اللہ رب العالمین جو رحمان اور رحیم ہیں یہ اس عقیدہ اور اس ایمان کے خلاف ہے اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ رب العالمین سے رحمت کی امید رکھنی چاہیے اور حسنِ ذن رکھنا چاہیے ایک حدیث میں ہیں اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے ان قیدیوں میں ایک عورت تھی جس کے پاس بچہ تھا لیکن وہ بچہ بچھڑ گیا تھا اس عورت سے تو اس عورت کو دیکھا کہ قیدیوں میں جو بھی بچہ نظر آتا وہ اس بچے کو اپنے سینے سے چمٹا لیتی اپنی چھاتی سے لگا لیتی اور اسے دودھ پلانا شروع کر دیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے جواب دیا کہ اگر اس کا بس چلے تو ہرگز ہی اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر ان کی ماں سے بھی زیادہ مہربان ہیں جس طرح سے یہ عورت اپنے بچے پر شفیر خیم مہربان ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندے پر مہربان ہوتا ہے جس لئے مطلب حضرات ہمیں ہر حال میں اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھنی چاہیے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ مسلمان بندوں کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ مومن بندوں کے ساتھ موحد بندوں کے ساتھ ہمیشہ رحم کا معاملہ کرتا ہے رحمت کا معاملہ کرتا ہے مہربانی کا معاملہ کرتا ہے بیار و مددکار نہیں چھوڑتا ہے ضائع و برباد نہیں کرتا ہے جس حال میں بھی رکھتا ہے اس کے اندر اس کے لئے خیر ہوتا ہے بھلائی ہوتی ہے یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ انا عند ظن عبدی بھی یعنی میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ بندہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے مجھ سے امید رکھتا ہے مجھ سے گمان رکھتا ہے تو اگر ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھا گمان رکھیں گے اچھی امید رکھیں گے اللہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا اور اگر ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ برا گمان رکھیں گے بری امید رکھیں گے اللہ رب العالمین سے تو ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ غلط معاملہ اس لئے محترم حضرات ہمیں ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھا گمان اور اچھی امید اللہ رب العالمین سے رکھنی چاہیے مسترم حضرات کہاں کہاں اللہ رب العالمین سے ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے اور اچھا گمان رکھنا چاہیے ایک تو یہ ہے کہ ہم جب بھی اللہ رب العالمین سے دعا کریں تو ہمارے یہ ایمان اور اقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاوں کو قبول کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خسن اذن ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان ہے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید ہے یہ کہ ہم جو دعا کریں گے اور وہ دعا شریعت میں جو شروط اور آداب قبولیت کے بتائے گئے ہیں ان کے مطابق ہماری دعا ہوگی تو یقینا اللہ رب العالمین ہمارے دعاوں کو قبول کرے گا اس لئے کہ خود اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی دعاوں کو قبول کرتا ہے تو اگر ہم پوری شرطوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے پوری آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کریں گے تو کیوں نہیں اللہ رب العالمین ہماری دعاوں کو قبول کرے گا کیا اللہ رب العالمین اپنے وعدے میں سچا نہیں ہے تو دعا کے معاملے میں ہمیں اللہ رب العالمین سے حسن ظن رہنا چاہیے اگر ہم دعاوں کی تاثیر کے قائل نہیں ہوں گے یا ہمارا ایمان اور عقیدہ متزلزل ہوگا دعاوں کی سکسلے میں اور ہم جندبازی سے کام لیں گے کہ اللہ رب العالمین ہماری نہیں سنتا ہے دعاوں کو قبول نہیں کرتا ہے ہمارا معاملہ ابھی تک پڑا ہوا ہے مسلمانوں کا معاملہ ابھی تک ایسا ہے تو یہ عقیدے کی کمزوری ہے ایمان کی کمزوری ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خسنِ زن باقی نہیں رہا اسی طریقے سے محترم حضرات اللہ تعالیٰ کے ساتھ خسنِ زن اور اچھا اگمان یہ بھی ہے کہ ہم جو بھی اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے شریعت کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتاہ ہوئے طریقے پر عبادت کرتے ہیں عمل کرتے ہیں اسے اللہ رب العالمین قبول کرے گا اس طرح کا ہمارا ایمان اور افتیدہ ہونا چاہیے اور یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ خسنِ زن ہے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ اگر ہماری عبادت اخلاص کے ساتھ ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کی اتباع اور پیروی اس کے اندر شامل ہوگی تو یقیناً اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو خبول فرمائے گا اس کا بہترین صلاح دے گا اور اس پر عجر اور ثواب سے نوازے گا ہماری زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی برکتیں اور سعادتیں ہمیں نصیب ہوگی کہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے تو جب ہم اللہ رب العالمین کے لیے کوئی عمل کریں کوئی عبادت کریں تو اللہ رب العالمین سے ہمیں امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری عبادت کو خبول کرے گا اللہ رب العالمین ہمارے عمل کو خبول کرے گا محترم حضرات اسی طریقے سے اللہ تعالی کے ساتھ حسن زندگ اور اللہ تعالی سے اچھ امید کا ایک مقام یہ بھی ہے کہ ہم جو توبہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ کر اللہ تعالی اس توبہ کو خبول کرے گا توبہ کی جو شرطیں ہیں جو آداب ہیں ان تمام شرطوں اور آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کے حضور آ کر رونا گرگرانا اپنے گناہوں پہ نادم ہونا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عظم کرنا وغیرہ وغیرہ جو بھی شرطیں ہیں ان شرطوں کے ساتھ اگر ہم بڑے سے بڑے گناہ سے بھی توبہ کریں گے سچی توبہ کریں گے توبت النصور فالس توبہ کریں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا اس لئے کہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا بشرتے کہ ہم توبہ کریں اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر تو یہ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ خسن زن ہے اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھنا ہے اسی طریقے سے محترم حضرات اللہ رب العالمین کے ساتھ خسن زن اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید کا مطلب یہ بھی ہے کہ موت کے وقت ہم اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھیں ایک بندہ مومن جب موت کا سامنا کر رہا ہو اور اپنے پورے ہوش و حواس میں ہو تو اس کا یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ موت کے بعد اللہ حب العالمین اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا آخرت میں بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا جس طرح سے اللہ حب العالمین نے دنیا میں اس کے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے اور اس کے گناہوں پر اس کی گرفت نہیں کی ہے اس کو سزا نہیں دی ہے اسی طریقے سے اللہ حب العالمین نے اگر چاہا تو آخرت میں بھی ہمارے گناہوں پہ بردہ ڈالے گا اور اس کی سزا ہمیں نہیں دے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا جنت میں داخل کرے گا جہنم سے بچائے گا عذابِ قبر سے نجات دے گا وغیرہ وغیرہ اس طرح سے اللہ رب العالمین سے اچھی امید ہماری ہونی چاہیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ غسنِ ذن میں آتا ہے اسی طریقے سے محترم حضرات اللہ تعالیٰ کے ساتھ غسنِ ذن میں یہ بھی داخل ہے کہ مصیبت کے وقت پریشانی کے وقت کوئی بھی حادثہ ہو جائے کوئی بھی غمقین واقعہ ہو جائے اپنے ساتھ یا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ یا امتِ مسلمہ کے ساتھ تمام مسلمانوں کے ساتھ تو اس وقت بھی اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھنی چاہیے اور اس میں خیر کا پہلو تلاشنا چاہیے کہ اسی کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی خیر ہے کوئی بلائی ہے جسے اللہ رب العالمین جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا انجام بہتر ہوگا اگر ہم صبر کریں گے اور اس امتحان آزمائش میں پاس ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین اس کا بہتر نتیجہ ہمارے سامنے لائے گا اس طرح سے اللہ تعالی کے ساتھ حسنِ زن رکھنا اور اللہ تعالی سے اچھی امید رکھنا یہ مطلوب ہے تو یہ تمام مواقع اور محل ہیں اور بہت سارے مواقع ہیں مقامات ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارا حسنِ زن ہونا چاہیے اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے محترم حضرات اللہ تعالی کے ساتھ اچھی امید رکھنے کا اور اللہ تعالی سے حسنِ زن رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان گناہ بے گناہ کرتا رہے نافرمانی کرتا رہے اور کوئی عبادت نہ کرے نیک عمل نہ کرے انسان شرک کرے گفر کرے بیدت کرے برائی کا کام کرے اور عبادت و عمل سے کوئی مطلب نہ ہو توحید و سننہ سے کوئی مطلب نہ ہو اور پھر بھی اللہ تعالی سے اچھی امید رکھے کہ اللہ تعالی گناہوں پر سزا نہیں دے گا گناہوں کو معاف کر دے گا زندگی آخرت میں اس کو بھلائی نصیب ہوگی تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں یہ حسنِ زن نہیں ہے اور یہ اللہ سے اچھی امید کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ یہ ہماقت ہے یہ بچکانہ حرکت ہے یہ بے وکوفی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ حسنِ زن کا اچھی امید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت کریں نیک عمل کریں توحید پر قائم رہیں سنت پر قائم رہیں کفر شرک گرے اور تمام غلط کاموں سے بچے رہیں اور پھر اللہ تعالی سے امید رکھے کہ اللہ حب العالمی اس کا بہترین صلاح دے گا ہم نیکی کر رہے ہیں اور گرائی سے باز آ رہے ہیں تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمارے ساتھ اچھا معاملے کرے گا یہ ہے اللہ تعالی کے ساتھ حسنِ زن تو مہتروں حضرات اس طرح سے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے اور یاد رکھیں کہ بدشگونی بدفالی کسی مہینے سے کسی دن سے کسی تاریخ سے یا کسی بھی چیز کو دیکھ کر یا سن کر یہ اللہ تعالی کے ساتھ حسنِ زن نہیں ہے بلکہ سوئے زن ہیں بدگمانی ہیں اور یہ بہت بڑا گناہ ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے اور جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ اس طرح کی بدشگونی کا خیال کسی کے دل میں آئے تو دعا پڑھنی چاہیے اور کلمہ پڑھنا چاہیے اور اپنے ایمان کی تزدید کرنی چاہیے اس لیے کہ یہ گفرہ اور شرک کو یہ معاملہ پہنچ جاتا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ہر حال میں اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے رسنِ زن اور اچھا گمان رکھنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں جو نیک عامال ہیں اور جو اللہ رب العالمین کی رحمت کو حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں ذرائع ہیں شرع اعتبار سے ان کو افتیار کرنے کی بھی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے اور اس کے سلے میں دنیا اور آفرت میں اللہ رب العالمین برکتوں اور سعادتوں سے نوازے آمین وآفر دعوانا الحمدللہ